مسلمان دھوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ انسان کو روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو بعض دفعہ روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو دین نہیں سیکھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں بہت بڑی ہوں میں کیسے سیکھوں میں اتنے بڑے مرتبے کی ہوں تو میں نے اگر سیکھنا شروع کر دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے اور دوسرا ہمارے اندر عادت ہوتی شرم یعنی بے انتہا یہ جو حیاء اور شرم ہے یہ انسان کو برائی سے رکنے میں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے جی میں اس کو نماز کا کیسے کہہ دوں مجھے تو شرم آتی ہے میں اس کو برائی سے بچنے کا کیسے کہہ دوں مجھے تو شرم آتی ہے یہ جو شرم نیکی کے کام میں کرنے کی ہے نا یاد رکھ لیں وہ بھی جو ہے وہ جرم ہے امام بخاری رحمہ اللہ ایک جرمہ بھی اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ کبھی علم نہیں حاصل کر سکیں گے ایک وہ لوگ جو تکبر میں ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے تکبر میں مارے جاتے ہیں کہ ہم کیسے پوچھے ہیں ہم کیسے پڑے ہیں ہم کیسے سیکھے ہیں ہم اپنا مسئلہ کیسے پوچھے ہیں ہم تو بڑے بڑے ہیں ایک تکبر والے اور دوسرے شرمیلے لوگ انتہائی شرم میں مارے جانے والے وہ علم اس لیے نہیں سیکھ پاتے کہ وہ کہتے ہیں ہم شرم میں مارے جاتے ہیں کہ ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں استاد جی ہمارے بارے میں کیا کہیں گے استاد جی سے اگر ہم نے پڑنا شروع کر دیا تو ہم کیسے ہیں یہ شرم جو ہے حد سے زیادہ جب گزر جائے تو یہ بجائے اس کے کہ الحیاء شعبت من الایمان یہ جو حیاء ہے یہ ایمان میں سے ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن جب حد سے آگے یہ بھی بڑھ جائے اور نیکی کے کام کرنے میں بھی انسان کو حیاء اور شرم آ رہی ہوگی تو پھر وہ عبادت یا محبوب چیز نہیں ہے پھر وہ بھی قابل مضمت ہو جاتی ہے برہل ان آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے استنکاف شرم محسوس کرنا عار محسوس کرنا فرمایا جن لوگوں نے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے میں وَأَمَّا الَّذِي نَسْتَنْكَفُ جِنہوں نے عار محسوس کی یعنی شرم محسوس کی شیم محسوس کی وَسْتَقْبَرُ وَرْتَقْبُرْ کیا فَيُحَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں دردناک عذاب دیکھا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہیں ملے گا نہیں پائیں گے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست کوئی بھی حمایتی کوئی نہیں انہیں ملے گا